چھاتی کے لگا کہنے لگے رہے پاک گلت میں بات صحیح نہ بتاندہ تو ختم ہو جاندہ وہ کہنے لگے تو چوری کرتا ہے رات کو رامنام کی اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا رات کو اپنا کام کرتا ہے دنیا داری کا کام کرتا ہے اور رات کو رامنام کی چوری کرتا ہے اس لئے تو چور ہے میرے صدقروب میرے کو پاک گل کہتے تھے کہ جس نے گل پائے گی وہ پاک گل چھاتی کے لگا ہے ایک دو تھپڑ پیار کی چپٹی لگائی پھر جا گا شانتی ملی اس لئے ڈرتے تھے بولتے ہوئے نراز نہ ہو جائیں کہ دیکھو گلت بات نہ لکھڑ جیا اس لئے یوں اندر میں ایک تسلیح ہو گی تھی کہ یہ خدا ہے ہوئے ہیں سلسار میں لوٹے جاتے لوٹ لو تو ان کی وانی کا مطلب ہی نہیں رہا کیے بول رہے ہیں یہ کہ اس کو کیا گصہ کر رہے ہیں مطلب ہی نہیں رہا پھر دل سے دل کا سمواد ستھاپید ہو جاتا ہے پھر انتر کی دہرہ بہنے لگ جاتی ہے اس لئے آج تک انتر میں اندھکار کے طرح سنیوں ایک بار ہوئے تھے جب میں گیا جب یہ بات ہوئی جا کر کے انتر میں اندھکار آگیا ایک بار میرے میں رہا تھا پھر ملکہ وہ بھی نہیں آیا مالک کے دیا سے تو یہ عوض تھا آتے ہی پھر کرنے لگے جا ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد آج تک اب بھی ایک منٹ بیٹھتا ہوں تو میرے مالک کی وہ دارہ وہ نوری دارہ بہنے لگ جاتی ہے بھری رہتی ہے پھلڑ کی طرح بہتی ہے میرے ستھگرو کی موج ہے میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ ان کی دیا کا بنن کر رہا ہوں ان کا رینی ہوں اس کا بنن میں کر رہا ہوں تو گروہ کا جو احسان ہے گروہ کا جو ہمارے اندر ہمارے اوپر جو ان کا ان کا بڑکپن جو کیا ہے انہوں نے کسی بھی یوگی آدمی نہیں اور اتنی دیا ہو جائے تو وہ ایک رین اوترتا نہیں ستھگرو کا اور جب انتر میں یہ حلت پیدا ہو جاتی ہے اور اب ہاؤ سے بچنا بہت ضروری ہے انتر کا اب ہاؤ سے بچ جاؤ آپ اپنا علاج نکال لے ان چیزوں کا اور آپ کئی جگہ بھٹکے ہوئے ہو کئی چیزوں کی پوزہ کرتے ہو تو ایک جگہ آپ نانا پڑھا گا اگر سنتمت کو سمجھنا چاہتے ہو اور سنتمت کی آپ پھائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو تو ہم نے تو میرے ستھگرو کے علاوہ کوئی بھگوان نظری نہیں آیا آج بھی نہیں آتا نہ کوئی ماننے ہم نے کیوں سے جو بھائی کیا کہتی ہے کہ اری نے پانچ چور دیئے ساتھا گروہ نے چھوڑا لیا سمجھ آنا تھا کہ اری نے آدمی کو پانچ چور دیئے کون سے چور کام کرو دے لوگ مو اینکار اری نے پانچ چور دیئے ساتھا گروہ نے چھوڑا لیا سمجھ آنا تھا گروہ دے دی پک درس آیا کہ اری نے جو اپنا پن تھا وہ خود کو چھپایا ہمیرے سے اندھکار میں رکھا لیکن ستھگرو نے درسن دے کے انتر میں جوتی پیدا کر کے اس کو دکھا دیا کہ یہ ہے مالک کا روپ دیکھ اری کو تجوں پر گروہ نہ بھی ساروں گروہ سمان اری کو نانی ہاروں کہ اری کو چھوڑ سکتی ہوں گروہ کو نہیں چھوڑ سکتی اور گروہ کے سمان اری کو درجہ نہیں دے سکتی میں پھر کیا کہتی ہیں توڑ کر دیتی ہیں پھر تو کہ اری روست ہے تو روست سن دے تم بھی دے سٹکا کہ اگر اری روست ہے تو تو بھی سٹکا دے ستگرو سر پہ راکھ یہ تیری اب پہ کرے سہا کہ اگر ستگرو سر پہ رہے گا کھٹا سر پہ رہے گا تو پھر اپنے آپ وہ تیری سائتہ کریں گے کیونکہ پرماتما میں اور گروہ میں بید نہیں ہے کون سا پرماتما ناراض ہوگا وہ گروہ ہی ہے پرماتما تو یہ ہے سار بچن میں سوامی جی مہاراج میں بتاتا ہوں گروہ کا آج کیا مطلب ہوتا ہے ست سنگ میں اتنا جان پھینک دیا کہ آپ اڑ جاؤ ہو سمجھ دیں میری باتوں کو موٹی موٹی باتیں پکڑ لے بس سوامی جی مہاراج سار بچن گرند ہے رادہ سوامی پندھ کا جو سوامی جی مہاراج نے لکھیا ہے جیسے آپ کی بائیبل ہے گیتہ ہے اس میں لگتے ہیں کہ یاترا سمدری یاترا بگئے بگئے ایک آدمی وہ کشتی ڈوبنے لگی تو وہ ڈوبنے لگیا تو کوئی آواز آئی کہ میں تیرا دادہ گروہ ہوں میری اونگلی پکڑ میں تیرا کو باہر نکالتا ہوں وہ گروہ موک تھا کسی گروہ کا شیششے تھا وہ کنے لگیا میں تیرا دادہ گروہ آگیا اونگلی پکڑ وہ کنے لگیا نہیں میں ڈوبنے اچھا ہوں تیری اونگلی پکڑنے سے اچھا تو پھر وہ کہنے لگے کسی اوتار جو جس کو مانتا ہے جیسے ہم رام اور کرسن کو مانتے ہیں پھر رام کے روپ میں آیا کہنے لگیا میں بگوان رام خود آگیا ہوں پھر اونگلی پکڑ لے وہ کہنے لگیا نا من ہے تو اپنے گروہ تینیرہ بگوان من ہے ہی نہیں پھر وہ اس طرح سے تک تادی کو منع کرتا ہے پھر خود گروہ کا روپ آتا ہے پھر کہتا ہے کہ آجا بیٹے باہر آجا پھر اونگلی پکڑ کے آجاتا ہے وہ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ٹیم کا گروہ ہوتا ہے وہ آپ کو بچا سکتا ہے باقی جو بلپ پھیو جو چکے ہیں وہ دھر دہا میں جا چکے ہیں اور وہ ادار جو آج بیٹھا ہوا اس کے اندر سے بہری ہے آج نیا بلپ لگ گیا نیا چیرہ آگیا آپ کے سامنے نیا روپ آگیا آج کی بیماریوں کے شعب سے نیا علاج آگیا آپ کے سامنے تو آپ کو دھان کرنا پڑے گا لیکن من کی سفائی کرنی پڑے گی من میں گیان اور ویویک پیدا کرنا پڑے گا اور وہی گروہ کا نام ہے وہی گروہ ہے سمجھ ویویک وہی گروہ ہے اور انتر میں اور زیادہ اوپر جاتے ہو تو انتر میں جب اس نوری روپ کو دیکھتے ہو تو نیرہ کار کی طرف آپ جانے لگ جاتے ہیں ناد کی طرف جاتے ہو نیرہ کار کی طرف جانے لگ جاتے ہیں اور جب اس کو بھی نوری اور نادی کو بھی پارے کر جاتے ہو تو وہ نیراکار بھگتی وہ رادہ سوامی بند کی بھگتی پوری ہوتی ہے کوئی اکار بھی نہیں رہتا نیراکار بھی نہیں رہتا میں کہتا ہوں ایک نیز سوروپ قدرتی ہے جو سارے سریشتی پھیلے ہوا اس کے اندر ستھیتی ہو جاتی ہے یہ ہے رادہ سوامی کی بھگتی اور یہ کب ملتی ہے کہ گروہ سوئی جو سبد سے نہیں سبد بنا دوسر نہیں سے سبد کماوے سو گروہ پورا ان چرنن کے جو گروہ سبد بید دی ہے جو انتر کے دس پرکار کے سبد سبد کا بید بتاتا ہے تھارا منجل باؤن اکثر کا بید بتاتا ہے اور جس کا سبد کے ساتھ میڑا ہو گیا ہے سبد کوئی پار کر گیا ہے جو ان چرنن کی پھر اس گیان کا بید ملتا ہے اور پھر جو آپ وصنا میں انجے ہوئے ہیں ان سے باہر تب ہی آپ نکل پاتے ہیں ورنہ سنبھو